بے زبانی زبانہ ہو جائے بے زبانی زبانہ ہو جائے ملکہ پکراج آپ بھی تھی استاد ممن خان استاد ممن خان ناچ نیرت بھاؤ میں بہت مشہور تھا اس کی ساری زندگی ریاستوں کی ملازمت کرتے ہی گزری تھی بڑی کوشش سے استاد ممن خان کو بلایا اسے گانا سنایا گانا سن کر بہت خوش ہوا عمر چھوٹی صورتال میں پکی سکھانے پر امادہ ہو گیا ماں نے یہ کہا کہ جب ہم کسی لائک ہوں گے ساری عمر آپ کی خدمت کریں گے اگر اس کو یہ فن آ گیا تو پجاب میں آپ کا نام ہوگا معمولی تنخواہ پر سکھانے کے لیے راضی ہو گیا اور شاگرد بنا لیا بلا ناغہ دس بجے آتا اور ایک بجے تک سکھاتا کھانا کھا کر چلا جاتا شام کو گانے کی پریکٹس ہوتی صبحوں سے شام تک کوئی نہ کوئی تعلیم جاری رہتی کوئی ہم عمر نہ تھا جس کے ساتھ ہسی مزاق یا کھیل تماشا ہو سکے کوئی تفریح نہ تھی صرف فسانہ اعزاد وہ بھی چوری سے استاد ممن خان نے دل لگا کر سکھانا شروع کر دیا مہینوں کا کام دنوں میں سالوں کا مہینوں میں ممن خان کی عمر ستر یا پچھتر کی تھی کالا رنگ موٹی موٹی آنکھیں بڑی بڑی موچھیں گالوں پر بالوں کے بڑے بڑے گچھے دونوں گالوں پر سیاہ چھائیاں فربا جسم گول پیٹ باہر نکلا ہوا آنکھوں پر چشما جس وقت سکھانے کے لئے گھت پناتا معلوم ہوتا جیسے آسمان سے پری اتر آئی ہے اس زمانے میں آج کل کی طرح بہودہ رانس نہیں ہوتے تھے لوگ اس کو پسند کرتے معلوم ہو کہ ناچنے والا پانی پر تیر رہا ہے محنت اس چیز کی ہوتی کہ تیز سے تیز لہمیں بھی سوائے پاؤں کے اوپر کے جسم کو جمبش نہ ہو اگر ناچنے والے کا اوپر کا جسم جمبش کرے تو لوگ کہتے ہاتھی کا ناچ ہے اچھے ناچنے والے اتنی تیز لہمیں ناچتے کہ تبلے والا ہار جاتا مگر اتنی تیز لہمیں بھی تمام جسم پر کنٹرول ہوتا چہرے پر مسکراہت ہاتھوں اور آنکھوں سے نرد پھاؤ جسم اتنا ہلکا جیسے پانی پر تیر رہے ہیں چہرے سے یہ ظاہر نہ ہو کہ مشکل میں فسے ہوئے ہیں ناچ کے بعد تھمری گائی جاتی جس کے نرد پھاؤ گھنٹا ڈیڑ گھنٹا ختم نہ ہوتے مثال کے طور پر ایک ٹھومری کے بولتے سب دن نہیں ہوتے ایک سما یعنی ہمیشہ ایک جیسا وقت نہیں رہتا سب سے پہلے موسم کبھی گرمی کبھی سردی سردی جیسی دکھانی ہو تو سردی سے کپ کپی دکھانا آگ تاپنی کپڑا لے کر سمٹ کر بیچنا بارش سے کپڑے بھیگنے بجلی کی کڑک سے ڈرنا کبھی اندھیرہ کبھی سویرہ بچے کا پیدا ہونا ماں کا پیار نہلانا سجانا گود میں لے کر کھلانا کپڑے میں لپیٹ کر سلانا سیر کرانا اس کی شرارتیں دیکھ کر خوش ہونا جب جوانی آئے تو موچوں کو داؤ دینا اکڑ کر چلنا آئینہ دیکھنا پگڑی باننا پوشاک پہننی تلوار باننی گھوڑے کی سواری گاڑی میں بیٹھنا اپنے آپ کو طاقتور دکھانا ایش و عشرت میں پھسا ہوا دکھلانا شراب پینی مار پیٹ کرنی لوگوں میں پیسے بانٹنا اس کے بعد بڑھا پا کمزور نہیں فلاغر لاتھی پکڑ کر سب مشکل چلنے کی کوشش کرنا کمر چھکی ہوئی چلنے پھرنے سے آجز پھر امیری غریبی امیری میں راستے چلتے پیسے بانٹنا اچھے کپڑے سر پر کلقی گلے میں کنٹھا کمر میں تلوار پوری امارت دکھا کر غریبی دکھانی پھٹے ہوئے کپڑے نہ گھر نہ گھاٹ نہ کھانا پینا لوگوں کی نفرت سردی سے ٹھٹھرنا آگ سنکھنا آنکھوں سے دکھائی نہ دینا دونوں ہاتھ پھیلا کر گدا کرنا یہ سب کچھ ہاتھوں اور آنکھوں سے بتانا پڑتا تھا چہرے پر ایسے تاثرات پیدا کرنے کہ دیکھنے والے کو یہ پتا چلے سب کچھ اس پر گزر رہا ہے جس وقت گدا کی نوبت آتی تو ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ناچ کی بہت پریکٹس کرنی پڑتی ہے جس طرح گانے میں سارے گاما پادھا نیسا ہوتا ہے اسی طرح ناچ میں تا تھے ہی تا تھے ہی تتت ہوتا ہے یہی تتکار تیز لیمے کم از کم ایک گھنٹہ کرنی پڑتی تاکہ تمام جسم پر کنٹرول ہو جائے جب پاؤں اور جسم پر کنٹرول ہو گیا تو استاد نے توڑے اور گتیں شروع کروا دی ہر روز پندرہ بیس منٹ گت باندھ کر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر سانس روک روک کر تا تھے ہی تتکار کرنی پڑتی پاؤں سے ناچنا آسان ہوتا مگر سانس روک کر اور ہاتھوں سے ایک پاؤں پکڑ کر کھڑا رہنا بہت مشکل ہوتا یہ آدھ گھنٹہ ایسا مشکل گزرتا کہ تمام بدن چور چور ہو جاتا مگر دو تین مہینے میں ہی یہ سب چیزیں آسان ہو گئیں اتنی پریکٹس ہو گئی کہ تبلے والا تھک جاتا اب صرف لمبے لمبے آڑے میں لکھ کر زبانی جات کر لیتی استاد پاؤں سے سکھا دیتا ٹھومری کے نرد بھاؤ بھی شروع ہو گئے اس لئے استاد ممن خان کی چار گھنٹے تعلیم جاری رہتی استاد کو باتیں کرنے اور گپے مارنے کا بہت شوق تھا ایسی گپے ہیں کہ بے وکوف سے بے وکوف کو بھی پتا چل جاتا یہ صاف چھوٹ پول رہا ہے مگر مجھے اور سا زندوں کو بڑے عدب سے سننا پڑتا اس کی ہاں میں ہاں ملاتے اس کا تکیہ کلام تھا سلامت بٹیا یہ ان گنہگار آنکھوں کا چشم دید واقعہ ہے واقعات اس طرح کی سناتا سلامت بٹیا ایک دن ایک گاؤں میں گیا گرمیوں کے دن جون کا مہینہ بارہ بجے کا وقت چل چلاتی دھوک ایک بڑھ کا پیڑ اس کی گھنی چھاؤں چھاؤں کی وجہ سے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا غور سے پیڑ کو دیکھا تو اس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی حد نظر تک کوئی جڑ ختم ہوتی نہ دکھائی دیتی میں بہت حیران ہوا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے السلامت بٹیا یہ ان گنہگار آنکھوں کا چشم دید واقعہ ہے میری ہماکت دیکھو کہ اس شدت کی گرمی میں میں بھی زد میں آ گیا بلا سوچے سمجھے یہ دیکھ کر لیا کہ یہ معلوم کر کے ہی چھوڑوں گا شاخ کہاں ختم ہوتی ہے اس وقت جوان تھا جوانی اندھی ہوتی ہے شاخ پکڑ کر چل پڑا السلامت بٹیا سوچو میں کتنے میل چلا میں نے سر کے اشارے سے بتایا پتہ نہیں تو بٹیا سنو چار میل تیز دھوپ پسینے میں شرابور باوجود جوانے کے ہمت ہار گیا خطرہ پیدا ہو گیا بے خوش ہو کر نہ گر جاؤں قسم قرآن کی یہ کمبخت شاخ چار میل کے بعد بھی ختم نہ ہوئی اسی طرح کی ہر روز دو تین کہانیاں سنا تھا اس کی عمر تمام راجے مہاراجوں کی ملاسمت میں ہی گزری تھی زیادہ تر گوالیار جائپور اور ادھے پور میں رہا گوہر جائپور والی بھی اس کی شاگرد تھی دہلی میں دو بہنیں دوانی اور چوانی بہت مشہور تھی مشہور تھا کہ ان کی ڈیوڑی پر ہاتھی جھولتے تھے ویسے تو یہ محاورہ ہے مگر ان کے گھر سچ مچ مغلوں کے زمانے میں ہاتھی بھندہ ہوا تھا چوانی بچ صورت تھی دوانی بہت خوبصورت تھی دوانی کی بیٹی بھی ممن خان کی شاگرد تھی مجھے ان کے گھر لے گیا اور انہیں بتایا دیکھو یہ چھوٹی سی عمر میں کتنا اچھا ناچ تھی ہے دوانی چوانی ستر پہ چھتر کے لگ بگ تھی بیٹی بھی تقریباً چالیس کی ہو چکی تھی اس کا ناچ ایک تو دفعہ محفلوں میں دیکھ چکی تھی ذرا موٹی تھی مگر نرط ناچ میں کمال تھی استاد نے میرا ناچ نرط سنوایا بہت خوش ہوئی اور کہا یہ تو انسان ہے اگر آپ چاہیں تو پتھر کو بھی سونا بنا سکتے ہیں دوانی چوانی کا ایک بیٹا تھا جس کا ذکر دیوان سنگھ مفتون نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے اس نے امرت سر کی کسی گانے والی عورت سے شادی کی اس عورت کی پہلے ہی دو لڑکیاں تھی بڑی لڑکی مہاراج گوالیار کے پاس ملازم تھی چھوٹی لڑکی نے کچھ دیر گانا بجانا کیا اسے ایک شخص ملا دیکھتے ہی دل و جان سے فیدا ہو گیا پارٹیشن سے پہلے گوالیار اپنی بہن کے پاس تھی یہ شخص گوالیار گیا مہاراج نے شاید لاکھ یا دو لاکھ شادی کے لیے دیا یہ شخص فلموں کا کام کرتا تھا بہت شریف اور اچھا انسان تھا یہ دونوں لڑکیاں اب لاہور میں ہی ہیں پارٹیشن کے بعد گوالیار والی بھی یہیں آگئی تھی چھوٹی بہن کا خامد اب مر چکا ہے اس کی بیوی نے لاہور میں بوتیک کی دکان جو خامد کے زمانے میں ہی کھولی تھی اب بھی ہے بچے بھی جوان ہیں لڑکیوں کی ماں مسلم ٹاؤن ہمارے گھر کے پیچھے ہی اپنے خامد کے ساتھ ہی رہتی تھی لڑکیاں ماں کو ملنے میں خاص احتیاط بردتی کبھی کبھا رات کو ملنے آتی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہیں دونوں اچھے خاندانوں میں تھی خدا معلوم لوگوں کو اپنا کیا خاندان بتاتی ہوں گی جب تک ان کی ماں خامد کے ساتھ ہمارے گھر کے پیچھے رہی کبھی دن کی روشنی میں ملنے نہ آئیں ممن خان کی سوائے خاطر دبازو یا زبانی جمع خرچ کے کوئی خاص تنخواہ نہ تھی مگر اس زمانے اور آج کے استادوں میں زمین آسمان کا فرق تھا اگر ان کو کوئی ذہین شاگرد مل جاتا تو کوشش کرتے جلد سے جلد ہمارا فن حاصل کرے تاکہ ہمارا دور دور تک نام ہو لوگ تعریفیں کریں کہ تھوڑے سے تھوڑے عرصے میں کیا سے کیا بنا دیا آج کل اول تو استاد خود علم سے بے بہرہ ہیں کسی استاد سے کچھ نہیں سیکھا کوئی پوچھے تو جھٹ کہہ دیتے ہیں کہ اپنے والد سے سیکھا ہے خود اچھا گا لینا دوسری بات ہے سبق اور چیز ہے خان صاحب توقل حسین یا وحید خان ان کے پاس سبق تھا ان کے اپنے گانے میں کوئی مزا نہ تھا مگر علم کے بادشاہ تھے آج کل جو تھوڑا بہت گاتا ہے کبھی نہیں چاہتا کہ کسی اور کو کچھ حاصل ہو سب بدنیت اور کنجیوز اس بات کو نہیں سمجھ سے کہ اگر اس چیز کو عام لوگوں میں نہیں پھیلائیں گے تو آہستہ آہستہ کلاسیکی موسیقی ختم ہو جائے گی لوگ مقربی انداز میں ڈانس کر کے گاتے رہیں گے لاہور میں ایسے ادارے بھی ہیں جو چالیس سالوں میں ایک بھی شاگرد میدان میں نالا سکے حکومت کا لاکھوں روپیہ ورباد ہوا مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا ممن کی پچھتر سال عمر تھی پیدل اپنے گھر سے آتا پانچ گھنٹے میرے ساتھ مقص مارتا دن رات کوشش کرتا میں اتنا کچھ سیکھ لوں کہ دنیا دیکھ کر دنگ رہ جائے کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے خالہ اور خالو بھی کافی مدد کرتے کچھ گانا سننے بھی آ جاتے اچھا بھلا گزارا ہو جاتا خالو چپ لاہور جاتے تو خالہ دو تین روز کے لیے ہمارے پاس آ جاتی مکان بھی تین چار کمرو والا لے لیا محلے میں سستے مکان مل جاتے تھے خالہ کو میرا گانا بہت پسند تھا جو گانا اسے پسند آتا فوراں روپیہ دو روپیہ انہام دے دیتی جب آتی امانت علی بھی ساتھ آتا بس میرے لیے دن عید اور رات شبرات ہو جاتی اچھے اچھے کپڑے سلواتی میری پسند کے کھلانے خرید کر دیتی ایک اور استاد کا اضافہ میں بتا چکی ہوں کہ خالہ بہت خوبصورت تھی سردیوں میں پانچ بجے شام کو جب گانے کی تعلیم شروع ہوتی تو ایک آدمی دلائی اوڑ کر زینے میں آ کر بیٹھ جاتا اور خالہ کی طرف دیکھ کر اللہ اللہ کہتا رہتا ساتھ ہی زارو قطار روتا آنسو پر نالے کی طرح بہتے فقیر سمجھ کر اسے کہتے اندر آ جاؤ دو چار روز کے بعد اندر آ گیا جہاں جوتے اتارتے تھے وہاں بیٹھ گیا گانا سن کر روتا رہتا ایک دن اس نے نات لکھا دی کہ یہ سنا دو جیسے بھی اچھی بری دھن بنی اسے سنا دی سن کر خوش نہ ہوا بلکہ بار بار لفظوں کی غلطیاں نکالتا رہا اسی طرح کبھی غزلیں کبھی ناتیں گانے کے لئے فرمائش کرتا مگر ہمیشہ غلطیاں نکالتا دل میں سخت ناراض ہوتی کہ جب اسے پسند ہی نہیں آتا تو کیا مصیبت ہے ہر روز مجھ پر ہی مہروانی ہوتی ہے کسی اور سے جا کر سنیں تھوڑے دیر کے بعد لوگوں سے پتا چلا یہ کسی بڑے کالج میں پروفیسر ہے اور وارسی طریقے کے ابتدائی دور میں ہے لکھنوں کے پاس دیوہ شریف گاؤں ہے جہاں حضرت سید وارث علی کا مزار ہے یہ بہت بڑے بزرگ اور عالم فاظل تھے ان پر بہت لمبی چوڑی کتاب چھپی ہوئی ہے جس میں ان کے بچپن سے لے کر بڑاپے تک تفصیل لکھی ہوئی ہے ہزاروں وارثی ہر سال کرس پر جمع ہوتے ہیں سب وارثی پڑھ لکھے عدیب، شاعر، بی اے امے ہوتے ہیں جیسے بیدم وارثی جن کی بہت غسلیں اختری نے بھی گائی ہیں جو مرید فقیر بنتے ان کو بڑے درجے تیہ کرنا پڑتے مگر عام دنیا داروں کے لئے صرف یہ حکم تھا کہ سب سے پیار کرنا سیکھو پیار سے ہی خدا ملتا ہے مگر فقیر بننا بہت مشکل تھا اس کے لئے مختلف منزلیں دے کرنا پڑتی سب سے پہلے یہ حکم تھا کہ چھوٹے بچوں سے پیار کرو پھر چھوٹی لڑکیوں سے اس کے بعد جوان کماری لڑکیوں سے پھر شادی شدہ عورتوں سے شرط یہ تھی کہ دور سے دیکھ کر عشق کرو ہاتھ نہ لگاؤ جو ان تمام مرحلوں سے پاک صاف گزرتا تو وہ فقیر بن سکتا تھا تمام زندگی احرام باندھ کر گزارتا گلے میں قمیز یا پاؤں میں چوتا پہنا منہ تھا صرف لٹھے کی چادر سر یا نیلی جو پسند ہو ایک رنگ چن لیتے کمر میں باندھ کر ساڑھی کی طرح لپیٹ لیتے تمام زندگی سوتے جاگتے ایک ہی رنگ میں رہتے چار بائی پر سونا سر کے نیچے تکیہ رکھنا پاؤں میں جوتا پہننا منہ تھا نہ کسی سے سوال کرنا نہ پاس پیسہ رکھنا صرف حج جانے کے لیے پیسہ پاس رکھنے کی اجازت تھی ہمیشہ خدا کے بھروسے رہنا پانچ وقت نماز روزے کے پابند قرآن شریف کی طلاوت جاندار چیز پر سواری نہ کرنا تمام زندگی مجرد رہنا فقیری کے لیے یہ سب چیزیں ضروری تھی جو یہ چیزیں نہ کر سکے وہ دنیا دار ہی رہے جو میری تعلیم میں دلائی اوڑ کر آئے تھے کسی اچھے کالج کے پروفیسر تھے اردو، فارسی، عربی، انگریزی، ترکی اچھی طرح سے بول بھی سکتے اور لکھ پڑ بھی سکتے ڈاکٹر انساری کے ساتھ دو دفعہ وفت کے ساتھ باہر بھی جا چکے تھے بڑے عالم فاضل بارسی طریقے کے ابتدائی دور میں تھے گانا سننے روز آتے اور خالہ کے عاشق بھی بن گئے خالہ کا گھر بھی دیکھ لیا وہاں بھی ہر روز حاضری دیتے خالہ کو دیکھتے رہتے گرمی ہو تو ہاتھ کے پنکھے سے ہوا دیتے خالو بھی ان کا بہت متقد ہو گیا اور بہت عزت کرتا مگر بیٹا یعنی امانت علی خوب مزاک کرتا وہ کہتا مولانا ایک بات تو امانداری سے بتاؤ کہ اندر کونسی مشین لگوائی ہے جس سے اتنا پانی آنکھوں سے بہتا ہے جب خالہ ہمارے پاس آتی تو یہ رات کو کافی دیر تک پیٹھے رہتے ان کا نام تفضل حسین وارسی تھا بڑے حسبی نسبی اور سید تھے بیسے تو ہر روز شام کو چھٹی ہونے پر آتے مگر جب کالیج میں چھٹیاں ہوتی تو تمام دن ہمارے گھر ہی رہتے ہمارے گھر کبھی کچھ نہ کھاتے کئی دفعہ مجبور کیا مٹھائی، فروٹ، شربت کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاتے کئی بار صبح نو بجے سے لے کر رات کے دس بجے تک بغیر کچھ کھائے پیے گزار دیتے خالہ کو ایک منٹ آنکھوں سے اوچھل نہ ہونے دیتے اگر وہ کسی سے پانی مانگتی تو جھٹ کھڑے سے پانی لے آتے اگر اٹھنے کا ارادہ کرتی تو دوڑ کر جودیاں آگے رکھ دیتے جب تبہر کو سوتی تو ہاتھ کا پنکھا لے کر بیٹھ جاتے خالہ کو سخت جڑ ہو گئی ایسی بیزار ہو گئی کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ یہ کبھی نظر نہ آئے سب سمجھاتے تمہارا کیا بگڑتا ہے اس کی اپنی منزل ہے مگر وہ سچی تھی تمام دن ہر وقت ایک ہی شکل آنکھوں کے سامنے رہے اپنے کھر جاتی تو وہاں بھی ہیں ہی حال خالوں نے بہت کوشش کرنی مجبور کرنا کہ کچھ کھائے پیئے مگر کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاتا ہم سب حیران تھے کیسے صبح سے شام تک بغیر کھائے پیئے زندہ رہتا ہے جب والدہ کو پتا چلا کہ یہ بہت عالم فاضل ہے تو بہت عزت کرنے لگی مولانا کو میری آواز بہت پسند تھی ایک دو نات یا غزل ضرور دیتے جب سناتی تو ہر لفظ پر اعتراض ہوتا والدہ نے بڑی آجزی سے کہا آپ گھنٹا ڈیڑ گھنٹا پڑھا دیا کریں اس نے عربی اور اردو پڑھانی شروع کر دی عربی پڑھنے سے میں نے انکار کر دیا صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے عربی کی سمجھ نہیں آتی نہ میرا دل چاہتا ہے عربی لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھانا چاہتا تھا اب افسوس ہوتا ہے کاش میں عربی پڑھ لیتی اپنی ناسمچی کی وجہ سے ایسا اچھا موقع کما دیا مگر گیا وقت ہاتھ نہیں آتا پہلے مجھے نات پڑھاتا شیر کا پورا مطلب سمجھاتا ہر لفظ صحیح کرواتا خاص طور پر قاف اور قاف اگر قاف نہ آتا تو گلے پر انگوٹھا رکھ کر زور سے دبا کر گہتا اب بولو مجھے اتنا برا لگتا دل چاہتا اسے جان سے مار دوں قاف این ہے اور سے پر بہت زور تھا جب پڑھنے سے تسلی ہو جاتی تو حکم ہوتا گا کر سناو جب گاتی تو یہی کہتا جب پڑھنے میں لفظ ٹھیک کہتی ہو تو پھر کیا وجہ ہے کہ گانے میں لفظ بگاڑ دیتی ہو ایک ہی شیر کو بار بار سنتا نہائیت آرام سے گہتا ہائے اتنی اچھی آواز میں کیسے لفظ کا ستیہ ناس کرتی ہو جب اس سے بھی تسلی نہ ہوتی تو اس لفظ کو میری نکل کر کے گا کر سناتا حالانکہ نہ گانا آتا نہ سرطال میں گا گا کر اکتا جاتی مگر اس کی کسی طرح تسلی نہ ہوتی یہی کہتا کہ کیا گانے میں لفظ اور ہو جاتا ہے مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی یہی سوچتی رہتی یا اللہ یہ بلا کہاں سے چمٹ گئی یا خدا اس سے نجات دلا مگر وہ ہر روز بلا ناغہ حاضر ہو جاتا اب کچھ غلطیاں کم ہوتی پھر بھی دو تین لفظ ہو ہی جاتے کوئی لفظ غلط ہوتا تو زور سے ہائے کہتا جیسے سانپ نے رس لیا ہو کہتا میرا کلیجہ پھٹ گیا میں نے دل میں کہنا خدا کرے تیرا کلیجہ پھٹ جائے غصے سے میرا ایسا خون کھولتا ہر روز دعائیں مانگتی یا اللہ یہ بیمار ہو جائے اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے اس کو پاگل کتہ کار جائے ہمارے گھر نہ آئے صبح تین گھنٹے ممن خان کی تعلیم پھر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گانے کی شام کو غزلیں اور ناتیں بجائے شاباش کے غلطیاں ہی غلطیاں ایسے مت کہو ویسے مت کہو سوائے اس کے کہ بدعائیں دوں اور کیا کر سکتی تھی ورنہ مجھے ایسی نفرت تھی کہ پانچ منٹ بھی دیکھنا گوارہ نہ کرتی ہرے پھرے اور حضرت نظام الدین اولیاء کی کئی بار منتیں مانی بگر وہ ہر روز خیر خیریت سے وقت پر پہنچ جاتا رہ رہ کر جب مجھا یاد آتا کیا عیش تھی پھپو نکی خالہ باپ بلکہ پڑھانے والا استاد بھی یاد آتا باپ پر بھی پیار آتا وہاں بھی سارا دن کام کرتی تھی مگر دہلی والا حال نہیں تھا ممن خان کی تعلیم تو ہنسی مزاق گپیں سن کر تعلیم کا پتہ ہی نہ چلتا مگر مولانا صاحب تو مسیبت ہی مسیبت اور نفرت عمر تو چالیس کے لگ بھگ تھی مگر رونا خدا معلوم اتنا پانی کہاں سے آتا تھا معلوم ہوتا کہ پیچھے نلکہ لگا ہوا ہے رونے سے جب ناک میں پانی آتا تو آستین سے پہنچتے جس سے پڑی گھناتی مگر ماں کے در سے جو کچھ وہ کہتا ماننا پڑتا دہلی میں پورے دو سال گزر گئے خالہ اور خالو بھی لاہور چلے گئے گانا نرد بھاؤ اور ناچ سب میں اچھی خاصی ہو گئی اچھی تجربہ کار عورتیں بھی اچھی سے اچھی گانے والیاں بھی میرا گانا اور ناچ نرد دیکھ کر حیران ہو جاتی اتنی پریکٹس تیز لہمیں ناچنی کی ہو گئی کہ تبلے والے کو مصیبت پڑ جاتی دو گھنٹے بھی ناچتی تو پتہ نہ چلتا مولانا صاحب کی وجہ سے لفظ ادا کرنے کی بھی تمیز آ گئی ٹھومری کے نرد بھاؤ اچھی طرح یاد ہو گئے مشہور گانے والیاں بھی مجھ سے گھبراتی نو سال کی عمر تھی وہ جوان تیس تیس سال کی جب میرے گانے کے بعد وہ گاتی ناچتی لوگ خوش نہ ہوتے اس لئے جب ان کو پتہ چلتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے پھپو نکی اور بڑی خالہ کا خد آیا یہاں مہاراج کشمیر کی تاج پوشی ہونے والی ہے زور شور سے تیاریاں شروع ہیں جمعو کو خوب سجایا جا رہا ہے لوگ دور دور سے تاج پوشی دیکھنے آ رہے ہیں بہت رونک ہے تم کو دو سال گزر چکے ہیں ہم تمہارے لئے اداس ہیں آ جاؤ دو تین مہینے رہ کر رونک دیکھ جاؤ دو تین مہینے رہا ہے